بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے آلو پالک کی سبزی وہ بھی ریسٹورنٹ سٹائل میں بہت ہی آسان ریسپی ہے اگر اس طریقے سے ہم آلو پالک کی سبزی بنائیں گے تو یقیناً آپ کو وہیں تیزٹ آئے گا جیسا کہ ہم ریسٹورنٹ سے لے کے کھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے لئے چیزیں دیکھ لیتے ہیں پالک لیے ہے میں نے ایک کلو اس کو اچھے سے دو کے کاٹ لیا ہے آلو لیں گے آدھا کلو ان کو اس طرح میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے گی لیں گے آدھا کپ اب گی یا اویل اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں پیاس لیں گے دو ادھا چھوٹے سائز کے چوب کی ہوئے لسن ادھا کا پیسٹ ایک چمچ ٹماٹر دو ادھا چھوٹے سائز کے چوب کی ہوئے نمک خصبے ذائقہ لال میچ کا پوڑر ایک چمچ حلدی پوڑر ایک چھوٹا چمچ دنیا پوڑر لیں گے ایک چمچ زیرہ لیں گے ایک چھوٹا چمچ اور اس کے ساتھ گرم مسالہ لیں گے ایک چھوٹا چمچ ہری میچے لیں گے تقریباً تین ادھت کتی ہوئی کسوری میتھی لیں گے تقریباً چار چمچ کسوری میتھی سے آلو پالک کی سبزی اور بھی جائے کے تار بنتی ہے اور اس کے ساتھ ہم پانی لیں گے تقریباً آدھا کپ تو چلیں ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں آلو پالک کے سبزی بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے پالک کو بوائل کریں گے تو پالک کو بوائل کرنے کے لئے ہم ایک برتن میں پالک ڈالیں گے پالک ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کا پانی اب ہم پالک کو کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ ہائی فلیم پر با لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم چیک کرتے ہیں اچھے جی تقریباً پندرہ منٹ میں پالک جو ہے وہ بوائل ہو چکی ہے اب ہم پالک کو تھوڑی دہ تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اچھے جی تو میں نے پالک کو تھوڑا تھنڈا کر لیا ہے اب میں اس کو گرائنڈ کروں گے اچھے جی تو پالک کو گرائنڈ کرنے کے لئے ہم ایک پلینڈر جگ لیں گے اور پالک کو ہم جگ میں ڈالیں گے پالک کو ہم اسی پانی کے ساتھ جگ میں ڈالیں گے جس پانی میں پالک کو بوائل کیا تھا پالا کو ہم تھوڑا سا گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے پالا کو اس طرح سے موٹا موٹا گرینڈ کر لیا ہے یاد رہے کہ پالا کو بہت زیادہ باریک گرینڈ نہیں کرنا اس کو اس طرح سے موٹا موٹا گرینڈ کرنا ہے اب ہم بhesتر میں گھیڑ ڈالیں گے گھیڑ کو گرم ہونے دیں گے گھیڑ گرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاس پیاس کو ہم لائنٹ گولڈن کریں گے یہ دیکھیں پیاز ہلکا سنے رہی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن ادرک اور لسن ادرک کو 1 سے 2 منٹ فرائی کریں گے تاکہ اس کا دچاپن ہتم ہو جائے لسن ادرک 1 سے 2 منٹ میں فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری میچیں ان کو بھی 1 منٹ فرائی کریں گے یہی پہ ہم اس میں ڈالیں گے زیرا صرف چند سیکرد ہم نے زیرا کو اول میں دھڑکنا ہے تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ مسالے میں آجے اب یہی پہ ہم اس میں ڈالیں گے ٹوماتر میچ کریں گے ٹوماتر ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے ڈالیں گے نمہ لال میچ کا پورڈر اس میں ڈالیں گے ہلدی پورڈر اور اس میں ڈالیں گے دھنیا پورڈر مکس کریں گے تمام مسالے ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال کریں گے تقریباً 2 ڈبل سپون پانی اور اسے کور کر کر رکھیں گے تقریباً 2 منٹ تاکہ تماتر جو ہے وہ نرم ہو جائیں یہ دیکھیں تماتر جو ہے وہ نرم ہو چکے ہیں تماتر کو ہم اس طریقے سے میش کر لیں گے یہ دیکھیں تمام تماتر جو ہے وہ میش ہو چکے ہیں اب ہم مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں 2 سے 3 منٹ میں مسالے اچھے سے بھون گیا ہے اور مسالے سے اویل لیدہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے آلو اور ان کو مسالے میں اچھے سے مکس کر لیں گے آلو کو تقریباً 2 سے 3 منٹ مسالے میں بھون لینے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا گلاس پانی پانی ڈالنے کے بعد اب ہم انہیں کور کر کے تقریباً 5 منٹ تک پکائیں گے تاکہ آلو جو ہے وہ گاہ جائیں اچھا جی دیکھیں 5 منٹ بعد یہ دیکھیں آلو جو ہے وہ 80% کک ہو چکے ہیں ہم نے آلو میں تقریباً آدھا گلاس پانی ڈالا تھا اور پھر 5 منٹ کے لیے کور کر کے پکایا تھا تو اس سے یہ ہوا کہ ہمارے آلو جائیں وہ 80% کک ہو گئے ہیں اور مسالہ بھی اچھے سا گھن گیا اب یہیں پہ ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی اور اس کو آلو کے ساتھ 1-2 منٹ بھون لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے گرائنڈ کی ہوئی پالک اس کو مکس کریں گے پالک ڈالنے کے بعد اب ہم اس سے تقریباً 15 منٹ لو فلم پر پکائیں گے تاکہ آلو پالک اچھے سے پک جائیں اچھا جی یہ دیکھیں 15 منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں 15 منٹ پکانے کے بعد آلو پالک کی سبزی تیار ہے اور پالک سے اویل جو ہے وہ لیدہ ہو چکے ہیں اب یہیں پہ ہم اس میں ڈالیں گے گرہ مسالہ اس کو مکس کریں گے اور مزید صرف 2 منٹ پکائیں گے تو یہ لیں آلو پالک کی سبزی تیار ہے اب ہم اسے ڈشرب کر لیتے ہیں ایک برتن میں ہم سبزی کو نکالیں گے تو یہ لیں جی تیار ہے آلو پالک کی سبزی وہ بھی ٹیسٹورنٹ سرائل میں آپ اسے روٹی چاولوں اور پراتھی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لار بٹن دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اگر آپ کو دشرت کریں گے شکریہ 母 موسیقا موسیقا